بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانی پلیٹ فارم میں خوش آمدید تو چلیے آج آپ کو نادیدہ مخلوق کی ایک اور پر اصرار خوفناک کہانی سناتی ہوں میرے عزیز دوست راشد حسین صاحب نے بڑے چاہو سے وہ محل نمہ حویلی خریدی تھی عام طور پر لوگ جب پہلی بار مکان خریدتے ہیں یا بناتے ہیں اس میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر راشد حسین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ تھی چونکہ وہ پہلے ہی کئی مکانوں اور فلیٹس کے مالک تھے یہ حویلی ان کے لیے دلچسپی کا سبب اس لیے بنی کیونکہ یہ محل نمہ تھی اور اسے انہوں نے پندرہ کروڑ روپے میں خریدہ تھا وہ جو کہتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے تو اسی کے مسادق راشد حسین کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی اس لیے انہوں نے اس محل نمہ حویلی میں دلچسپی ظاہر کی اور خاصی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود اسے خرید لیا پھر اپنے بال بچوں کے ساتھ اس حویلی میں شفٹ ہو گئے یہاں آنے سے پہلے وہ جس بنگلے میں رہتے تھے وہ بھی بہت شاندار تھا لیکن اس حویلی کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی مگر یہاں آنے کے بعد ان کا سکون تباہ و برباد ہو گیا وہ آرام اور سکون جو انہیں ان کے بنگلے میں حاصل تھا اس سے وہ اور ان کے گھر والے محروم ہو گئے حویلی میں آنے کے اگلے دن ہی حویلی میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے اس دن صبح وہ سو کر اٹھے باتھروم سے فارغ ہو کر نکلے ہی تھے کہ ان کی بیگم نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان سے کہا ذرا سنیے تو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں راشد حسین نے کان کھڑے کیے تو بولے لگتا ہے کہیں کوئی چیزیں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہے کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اور آواز کہاں سے آ رہی ہے مگر راشد صاحب نے کوئی جواب نہ دیا آواز کے سمت میں کان لگا کر کمرے سے باہر نکلے ان کے پیچھے بیگم صاحبہ بھی چل پڑی اس محل لما حویلی میں کمروں اور رہداریوں کی کمینہ تھی وہ آگے بھڑتے گئے کمروں میں جھانکتے گئے جیسے جیسے وہ آگے بھڑ رہے تھے آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھی پھر ایک رہتاری پر پہنچ کر دونوں میاں بھی بھی تھٹھک گئے گھر کے کئی ملازم اور ملازمائے وہاں کھڑے ہوئے نظر آئے کیا بات ہے بیگم صاحبانہ نے مخاطب کیا بیگم صاحب اس کمرے میں ایک ملازمہ نے ان کے قریب آ کر کمرے کی طرف اشارہ کیا ارے بھائی کیا ہے اس کمرے میں مو اسے کچھ پھوٹو تو سہی مگر ملازمہ کے کچھ کہنے سے پہلے راشد حسین اس کمرے میں داخل ہو گئے لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا ورنہ ان کا سر اس وقت اس گلدان سے لہو لہان ہو چکا ہوتا جو ان کے سر کا نشانہ لے کر ان پر پھینکا گیا تھا اس اچانک حملے سے وہ اس قدر حیران نہ ہوئے تھے جتنا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ گلدان پھینکنے والا کوئی اور نہیں ان کا دولارہ بیٹا ساجد ہے ارے بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کمرے میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا بیٹے نے کوئی جواب دینے کی بجائے دیوار پر آویزہ ایک پینٹنگ کا فریم اتار کر ان کی طرف اچھال دیا اس وقت وہ محتاط تھے اس لئے بچ گئے بیگم نے ان کا بازو پکڑ کر کھینچا چلیے یہاں سے اور ملازم سے کہا کمرے کا دروازہ بند کر دو تاکہ اس کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں باہر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ارے بیگم یہ ساجد میاں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے واپس آتے ہوئے بیگم سے پوچھا اللہ جانے اس پر یہ کیسا دورہ پڑ گیا ہے کہیں بہنوں سے تو اس کا جھگڑا نہیں ہوا چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے اسے چھیڑا ہے دونوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے بچوں کے کمروں کی طرف چل دئیے بچوں کے کمرے ایک ہی قطار میں تھے ارے کمرے میں نظر پڑھتے ہی راشد حسین حیرت سے بھولے ساجد تو خود بھی یہاں سو رہا ہے اگر یہ یہاں موجود ہے تو وہاں اس کمرے میں کون توڑ پھوڑ کر رہا ہے راشد حسین کے پاس بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا وہ دونوں خود حیران اور پریشان تھے آخر یہ کیا تماشا ہے دونوں پھر اس کمرے تک آئے جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا کمرے کا دروازہ بند تھا اندر سے ابھی بھی توڑنے پھوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن بھوت ہے جو ہمارے بچے کی شکل میں ہمیں پریشان کر رہا ہے راشد حسین نے بیگم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے آپ نے یہ حویلی خریدتے وقت اس کے بارے میں چھان بھی نہیں کی تھی ارے بھائی کی تھی یہ حویلی خلیجی ریاست کے ایک شیخ نے بنوائی تھی کچھ عرصے بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیا اس کے بعد کئی دیگر لوگوں تک ہوتے ہوئے میں نے اسے خرید لیا میرے سوال کا مطلب اس حویلی کے مالکوں کا شجرہ نصر معلوم کرنا نہیں ہے بیگم پھر کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے یہ نہ پوچھا کہ حویلی بنانے والے نے اسے کیوں بیچا یہ تو میں نے نہیں پوچھا البتہ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا جب میں یہاں اس حویلی کی خریداری کے سلسلے میں آ جا رہا تھا تو آج پڑوس کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ حویلی نہ خریدیں میں نے ان سے وجہ پوچھی تو بولے یہ حویلی آسیب زیادہ ہے اس میں موجود جن بھوتوں کی وجہ سے یہاں کوئی ٹکر نہیں رہ سکتا تو اس کے باوجود آپ نے یہ حویلی خرید لی اور ان باتوں کا مجھ سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا کل سوم بیگم مجھے جن بھوتوں کی باتوں پر یقین نہیں یہ کمزور اعتقاد کے لوگوں کے مفروضے ہیں اس لیے میں نے لوگوں کے کہنے پر کوئی توجہ نہ دی مگر اب آگے وہ کچھ نہ بولے خاموش رہے بیگم سمجھ گئی کہ اب وہ پچتا رہے ہیں اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد بیگم نے بچوں سے کہا تم لوگ سونے سے پہلے کمرہ اندر سے بند کر لیا کرو بچوں نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا انہوں نے خود سونے سے پہلے سارے بچوں کے کمرے کے دروازوں کو اچھی طرح چیک کر لیا سب نے دروازے بند کر لیا تھے اتمنان کر لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں خود بھی کمرہ اندر سے لوگ کر لیا صبح گھر میں جیسے کہکہوں کا طفان آ گیا تھا کہکہوں کی آوازیں بچوں کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی دونوں میاں بیوی آواز کے سمت بھاگے یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح ہس رہے ہیں ہسنے کی بات ہی تھی سب کارٹون بنے ہوئے تھے کلسوم بیگم اپنے کمرے میں جا کر اس سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گئی کہ جن بھوتوں کی یہ واردات تو ہسی مزاک میں برداشت کر لی گئی لیکن کل کلان کو وہ کوئی خطرناک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ملازم کے چیخنے چلانے کی آواز آئی بیگم صحبہ مجھے بچائیے وہ بھاگی ہوئی آواز کی سمت گئی تو دیکھا ان کا اپنا بیٹا شاہد عبدال کی بری طرح پٹائی کر رہا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی کہ دس سال کا شاہد پچیس تیس سال کے عبدال کو ہاتھوں گونسوں اور لاتوں سے بری طرح مار رہا تھا اتنے سے بچے شاہد میں یہ طاقت کہاں سے آگئی انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا شاہد یہ کیا بتتمیزی ہے کیوں اسے مار رہے ہو شاہد نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اپنی لال لال آنکھوں سے انہیں یوں گھور کر دیکھا کہ وہ سر سے پیر تک لرز کر رہ گئیں وہ وہاں مزید نہ رکی جاتے وقت انہوں نے شاہد کے کمرے میں یوں ہی جھانکا اور یہ دیکھ کر تھٹک گئیں کہ شاہد اپنے کمرے میں سکول جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک مزید کوئی پورا سرار واقعہ رو نہ مانا ہوا بیگم نے یہی سوچا کہ وہ جو اب ہر وقت دعا درود پڑھتی رہتی ہیں شاید اسی کے اثر سے جن بھوت خاموش ہو گئے ہیں لیکن تیسرے دن راشد حسین کو ان کے موبائل پر ان کے بڑے بیٹے ماجد کے ہیڈ ماسٹر کا پیغام آیا راشد صاحب مافی چاہتا ہوں کہ آپ کو فوری سکول آنے پر مجبور کر رہا ہوں خیریت تو ہے جی نہیں خیریت ہی تو نہیں ہے راشد حسین اور کھبرا گئے سارے کام کا چھوڑ کر سکول جا پہنچے سکول میں سب کے چہروں سے عجیب ٹینشن کا پتہ چل رہا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا ان کے بیٹے نے ایک لیڈی ٹیچر پر مجرمانہ حملہ کیا ہے اس اطلاع پر وہ یکتم چکرا کر رہ گئے مگر جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے اور پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہ بھی بھری کلاس میں نہیں جناب اس وقت کلاس خالی تھی سارے بچے جا چکے تھے اور ٹیچر اپنا رجسٹر اور دیگر چیزیں سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ اچانک حملہ آور ہو گیا راشد صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اوف میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے اب میں کیا کروں راشد صاحب آپ باعزت آدمی ہیں یہی سوچ کر ہم نے یہ کیس پولیس تھانے تک نہیں پہنچایا آپ کو فون کر کے بلایا کہ آپ ہی فیصلہ کریں میں کیا فیصلہ کروں میری تو کھوپڑی ہی الٹ کر رہ گئی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے موبائل پر گھر رابطہ کیا دوسری طرف سے بیگم نے فون اٹھایا ارے بھائی تمہیں اسی لیے تو فون کیا ہے کہ یہاں آؤ اور اس کے بارے میں فیصلہ کرو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں آؤ اور کیسا فیصلہ کروں بیگم نے حیرت سے پوچھا پھر انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ انہیں بیٹے کا کارنامہ سنا دیا آپ کو کیا ہو گیا ہے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ماجد تو بخار میں پڑا تپ رہا ہے وہ آج سکول ہی کب گیا تھا میں اسے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا چکی ہوں پھر راشد صاحب نے بیوی سے کہا میں موبائل ہیڈ ماسٹر صاحب کو دے رہا ہوں تم خود ان سے بات کر لو پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے بیگم کلسوم کی زبانی ماجد کے گھر پر ہونے اور بخار میں تپنے کی بات سنی تو وہ بھی چکرا کر رہ گئے پھر وہ کون ہے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو ہماری تحویل میں ہے اور جس نے حملہ کیا تھا اس کے بعد راشد صاحب نے اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملا کر پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے اس پر ملیریا کا اٹیک ہوا ہے راشد صاحب نے ہیڈ ماسٹر سے بھی بات کروا دی ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی بات نہیں چند دنوں میں بخار اتر جائے گا اب راشد حسین نے کہا ذرا مجھے بھی تو اس نقلی ماجد کا دیدار کروا دیں جس نے ہم سب کے ہوش و حواس اڑا دیئے تھے پرنسپل صاحب انہیں کمرے میں لے گئے جس میں اسے بند کر کے باہر سے تالہ لگایا گیا تھا پرنسپل صاحب نے تالہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور راشد صاحب سے بولے ذرا محتاط رہیے گا کہیں وہ مردود حملہ نہ کر دے مگر کمرہ کھلا تو اندر سے کوئی ریاکشن نہ ہوا ہوتا بھی کیسے کمرہ بلکل خالی تھا ارے وہ کہاں گیا اس کمرے میں تو کوئی دوسرا دروازہ یا کھڑکی بھی نہیں میں نے اسے خود اپنی موجودگی میں اس کمرے میں بند کروا کر اپنے ہاتھوں سے تالہ لگایا تھا آخر وہ آدمی تھا یا چھلاوا جو یہاں سے غائب ہو گیا ایسے کمرے سے جس میں نہ کھڑکی ہے نہ روشندان شاید وہ ایسی ہی کوئی چیز ہوگا راشد صاحب نے مائنی خیز انداز میں کہا کلسوم بیگم تمہارے گھر کے یہ جن بھوت تو حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں تم ہی بتاؤ اب ان کا کیا علاج کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے راشد صاحب کہ یہ گھر میرا نہیں آپ کا ہے دوسری بات کہ اس گھر کے جن بھوتوں کا علاج آپ کو ہی کرنا ہوگا راشد حسین نے جلد ہی ایک اللہ والے بزرگ کو اس کام کے لیے ڈھونڈ نکالا ان کو ساری رودات سنائی تو وہ بولے وہ کوئی بھوت نہیں بھوت جس کی بدروح ہوتے ہیں اس کی شکل میں نظر آتے ہیں دوسروں کی شکل و صورت میں نمودار ہونے والے چھلاوہ ہوتے ہیں یا جنات ان دونوں میں اس بات کے صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس کا روپ چاہیں اس روپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں آپ کے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں اب تو جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے فی الحال آپ گھر جائیں اپنا رومال بس ہمیں دیتے جائیں ہم اس رومال کے ذریعے اصل بات کی تصدیق کر لیں گے کیا آپ کے گھر میں قابض جنات ہیں یا چھلاوہ راشد حسین صاحب نے جیب سے اپنا رومال نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا پھر بڑے عدب سے بولے بزرگ محترم یہ بات کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ اس رومال کے ذریعے کیسے بزرگ مسکرائے راشد صاحب آج کے اس جدید دور میں جس طرح کچھ سدائے ہوئے کتے مجرموں کو تلاش کر لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے موکلوں کے ذریعے معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں پتا چلاتے ہیں آج پیر کا دن ہے دو دن بعد جمعرات کے دن آپ مجھے زہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں مگر اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے میری موجودگی کے دوران گھر پر موجود نہ ہو میرے پہنچنے کے بعد نوکروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیج دیں اس سلسلے میں میاں بیوی نے بچوں کو کچھ نہ بتایا تھا پروگرام کے مطابق بیگم صاحبہ بچوں کو لے کر ایک عزیز کے گھر چلی گئیں بزرگ محترم حویلی پہنچے تو ملازموں کو بھی ایک گھنٹے کے لیے چھوٹی دے دی گئی اب ان بزرگوار نے حویلی کے ایک کمرے کے سامنے سہن میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا راشد حسین کو انہوں نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا ذرا دیر بعد راشد صاحب نے اچانک اپنے اور بابا جی کے مقابل ذرا فاصلے پر بلکل اپنے ہم شکل بیٹھے دیکھے اپنے اور بابا جی کے ڈپلیکیٹ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کیوں جی ہمیں آپ نے کیوں بلایا ہے بابا جی کے شبیہ نے سوال کیا راشد حسین ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا چکے تھے جبکہ بولنے والے کی آواز بھی بلکل بابا جی جیسی تھی مگر بزرگوار بہت پرسکون تھے انہوں نے بہت دھیرت سے جواب دیا ہم نے آپ کو اس لیے زہمت دی ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیپ آ جائے کیسا معاملہ آپ لوگ راشد حسین صاحب کی یہ حویلی چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں یہ راشد صاحب کی نہیں ہماری حویلی ہے ہم یہاں اب سے نہیں بلکہ بڑے سالوں پہلے سے رہتے ہیں شیخ نے جب یہ حویلی بنا کر خالی چھوڑ دی اس وقت سے ہم یہاں رہنے لگے ہماری موجودگی کی وجہ سے شیخ کو بھی یہ حویلی چھوڑنی پڑی پھر جو بھی یہاں آیا اسے بھی یہاں سے بے دخل ہونا پڑا اب راشد صاحب کو بھی یہاں سے جانا ہوگا مگر راشد صاحب نے یہ حویلی خریدی ہے جبکہ آپ لوگ غیر قانونی طور پر قابض ہیں اسی لیے آپ لوگوں کو بے دخل ہونا چاہیے آپ لوگوں کا قائدہ قانون ہم پر لاغو نہیں ہوتا آپ اپنا قانون اپنے پاس رکھیں آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے یہاں سے چلے جائیں حویلی خالی کر دیں اب تک تو ہم نے شرافت سے کام لیا ہے لیکن ہم نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں دیکھو بھائی ہم دنگا فساد کے قائل نہیں چاہتے ہیں کہ باتچیت کے ساتھ معاملہ تیع پا جائے آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ اس حویلی میں قیام کریں کسی ویران جگہ جا کر بسیرہ کریں یہ حویلی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے یہاں انسانوں کو رہنے دیں یہ حویلی چونکہ انسانوں کی عبادی میں ہے اس لیے یہاں رہنے والوں کو انسانوں کے بنائے قانون پر عمل کرنا پڑے گا یہ کہتے ہوئے بزرگوار نے اپنے سامنے رکھے ہوئے دو گلاسوں کی طرف اشارہ کیا بس ہم اور کچھ نہیں کہیں گے یہ شربت پیجئے اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان دونوں نے ہاتھ بڑھائے راشد حسین نے دیکھا حیرت انگیز طور پر ان کے ہاتھ کئی گز لمبے ہو گئے تھے انہوں نے گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لئے تھے اس کے بعد کیا ہوا شربت پیتے ہی نہ وہ دونوں وہاں موجود تھے نہ اس محل لماں گھر میں پھر ان کا کوئی وجود رہا تھا میرے موں سے بساختہ نکلا کاش کاش اسی طرح کوئی ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے سے قبضہ مافیا کے ان چھلاووں کو بھی نکال باہر کرے جو غیر قانونی طور پر ہماری املاک پر جگہ جگہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں